موسیقی ابدی ارام اور اتمنان ابدی ارام کی بھی بات ہے اور اتمنان کی بھی بات ہو رہی ہے اس کے مطالق آپ کیا کہیں گے ابدی ارام جو ہے کہ ایسر میں ہم پیس کا لفظ دیکھیں جس کا عبرانی زبان میں شالوم ہے اور یونانی زبان میں ارنی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی کمپلیٹ یا مکمل یا کامل بڑا ضروری ہے ہماری زنگی میں اتمنان ہونا کیونکہ اس بس ہی شاگردوں کو جب بفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہتے ہیں میں اپنا اتمنان تمہیں دیا جاتا ہوں یعنی کہ کمپلیٹنس جو ہے وہ میں تمہیں دیا جاتا ہوں کیونکہ اس مسیح کو معلوم ہے کہ میں نے تو باپ کی مرضی کو پورا کر کے باپ کے پاس واپس آسمان پر چلے جانا ہے لیکن شاگردوں نے زمینی سفر میں رہتے ہوئے خدمت کرنی اور کام کرنے ہے سو ان کے اندر برداشت نہیں تھی تو خداونی اس مسیح چاہتے تھے کہ ان کے اندر اتمنان رہے برداشت رہے سو جب آپ مسیح کے ساتھ چلتے ہیں چاہے آپ خدمت میں ہیں بڑا ضروری آپ کے اندر برداشت ہونا کیونکہ اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے تو آپ خدا کو کہیں کہ خدا کا وہ پھل ہماری زنگی میں خدا اس پھل کو ہماری زنگی میں ڈویلپ کرے تاکہ ہماری زنگی میں بھی برداشت رہے کیونکہ اگر اتمنان ہے تو آپ کی زنگی میں برداشت ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایماندار بگننگ میں خدمت کا کام شروع کرتے ہیں سو موسٹ اف دا ٹائم ان کو کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتے ہیں لوگ آپ سے جیلسی بھی کرتے ہیں حسد بھی کرتے ہیں آپ کو ناپسند بھی کرتے ہیں سو اگر آپ کے اندر اتمنان نہیں ہے تو آپ خدمت کا کام سر انجام نہیں دے سکتے یعنی آپ میں سبر نہیں ہے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کو سبر کے ساتھ چلتے جانا ہے جب ہی تو خدا من کا فضل اور فیور آپ کی زندگی کے لئے جاری ہوگا سو جتنے ایماندار بہن بھائی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ سبر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ چلتے جائیں اور خدا کا پاک کرو آپ کی زندگی میں کام کرے گا اور عجیب اور جلالی طور پر آپ کو استعمال کرے گا ایسا نہیں ہونا کہ اپنے دل شکنی کا شکار ہو جانا ہے مایوسکن ہو جانا ہے اور خدمت کے کام کو روک دینا ہے بلکہ جب آپ نے شروع کیا ہے تو خدا من سے قوت کو مانگنا ہے اس کو کہنا ہے کہ خدا من تو مجھے تمنان دے تو جو تسلی کا سرچشمہ ہے تو میری زندگی میں ایسا فضل کر دے کہ میں تمام باتوں کو برداشت کروں اور خدمت کے کام کو کرتا چلے جائیں اس کے بعد چوتہ پھل جو ہے تحمل برداشت اور سبر کا نام ہے یعنی تحمل ہے جب آپ برداشت بھی کرتے ہیں سبر بھی کرتے ہیں تحمل خدا کی خوبی ہے تحمل کامیابی کی راہ ہے اس کے مطالقہ آپ کیا کہیں گے ماری زندگی میں جب ہم خدمت کا آگاز کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں تو بڑا ضروری ہے آپ کے اندر پیشنس ہونا سے پہلے کہ اس میں بات کروں میں اپنی اگواہی دینا چاہوں گی دو ہزار سولہ میں جب میں فیس بک لائی پر میسیج دیتی تھی تو کافی لوگ جو تھے آپ کو انکاریج بھی کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جب آپ کو ڈسکاریج بھی کرتے ہیں تو میں نے بڑا کرتیزم کا فیش کیا میں نے لوگ بہت بورے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے مجھے میسیج بھی کرتے تھے تو میرے اندر برداشت نہیں تھی پیشنس نہیں تھا میں ان کو ریپلائی بیک کر دیتی تو وہ اکسر ایسا حدہ تھا کہ وہ مجھے کہتے تھے ہم آپ کا سکرین شوٹ کر کے ہم ڈالنیں گے تو میں گسے میں کہتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ڈال دو کیونکہ آپ نے مجھے غلط بولا تو میں نے اس کا جواب دی ہے میرے اندر برداشت نہیں تھا میری ممی نے مجھے بہت دفانا میری ممی مجھے سمجھاتی تھی بہت تھی کہ نہیں خدبت کرے تو پیشنس ہونا ضروری اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو تم نے نہیں ایسے کرنا تو میں ممی کو کہتی تھی مجھے غصہ آجاتا ہے میں یہ پتا رہی کہ میرے پیشنس نہیں تھا لیکن میں نے پھر کیا کہ میرے پیشنس نہیں تھا تو دعا کیا خدا کو بولے کے دے کیونکہ پیشنس نہیں ہے تو خدبت کرنا بیکار ہے اگر آپ کے اندر برداشت ہی نہیں ہے تو آپ کیسے خدبت کر سکتے میں پھر دعا کر دیتی 2017 میں آ کر مجھے کوئی کرتا بھی کرتا تو میں بڑی خوشیصوں سے قبول کرتی ہوں یہ کہ شاید خدا چاہتا ہے کہ میں اور سیکھوں اور بھروں تو بڑا ضروری آپ کے اندر پیشنس کون ہے کیونکہ اگر آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے یہ تو لکھا ہے کہ سبر سے پکتگی پیدا ہوتی کیونکہ جب آپ کے اندر سبر ہے پیشنس ہے تو پھر آپ بری سٹرونگلی خدا کے ساتھ چل سکتے کیونکہ اگر آپ کے اندر پیشنس ہے تو آپ کے اندر برداشت بھی ہے آپ محبت بھی کریں گے آپ کسی کو محبت سے بھی ریپلائی دیں گے اور اگر آپ کے اندر پیشنس ہے تو پھر آپ خدا کے فیور کو بھی اور اس کے فضل کو بھی اپنی زنگی میں دیکھیں سو میں یہاں پر آپ سے سوال کر رہی ہوں جب ہم سبر کی بات کر رہے ہیں سبر کا اپس دیکھیں تو وہ جلدبازی ہے سو جلدبازی کے چند ایک نقصانات بھی بائبل مقدس فرماتی ہے سو جب انسان جلدبازی سے کام لیتا ہے کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں کہتے ہیں جلدبازی میں کام کرنا شیطان کا کام ہے یہ برا ہے ایسے کہ جب جلدبازی میں کام کرتے ہیں ہم بہت نقصان اٹھاتے ہیں اگر ہم روحانی طور پر دیکھیں اگر ہم جلدبازی میں روحانی طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم خود ہی نقصان اٹھاتے ہیں اگر آپ روحانی ہیں اور آپ کا جیون ساتھی روحانی نہیں ہے تو آپ نے جلدبازی میں فیصلہ کر لیے میبھی آپ کو ان سے محبت ہو آپ جلدبازی میں فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو خدمت نہیں کرنے دیرہا تو آپ روحانی طور پر نقصان اٹھاتے گی خود خدمت میں آپ بلائی گئے ہیں لیکن نقصان کتنی کیا آپ کی اپنے فیصلے نے آپ کی اپنی سوچنے یعنی آپ نے جلدبازی کو آپ نے خدا کو کام کرنے نہیں دیا آپ نے زندگی میں یعنی خدا کے فیصلے کو آپ نے زندگی میں نہیں بڑا خوبصورت آپ نے بیان کیا sometimes اور most of the times اسی طرح سے کہ انسان جو جلدبازی سے کام لیتے ہیں اور یہ سوچتا ہے کہ شاید خدا کا پلان اس کی زندگی میں اور sometimes اس طرح سے بھی ہوتا ہے میں یہ بلیف کرتی ہوں کہ کچھ لوگ نہ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا میں جواب ہی نہیں دیتا جوابین دیتا جوابین دیتا اور وہ کیوں اس طرح سے کہتے رہتے ہیں کیوں کیونکہ خدا ان کے مطابق ان کو جواب نہیں دیتا although خدا نے جو دعا ہوتی ہے جو ہماری زندگی کے لئے اچھا اور بہتر ہے اس کے مطابق خدا already جواب دے چکاتا ہے لیکن ہمارا inner spirit اور ہماری جو مرضی ہم اس کو accept نہیں کرتے سو جب ہم accept نہیں کرتے ہم کہتے ہیں خدا تو ہماری دعا کا جواب بھی نہیں دیتا وہ تمہاری سنتا ہی نہیں جبکہ ایسا نہیں ہے خدا already جواب فرما دیتا ہے اور دے چکا ہوتا ہے ہمیں just accept اور receive کرنے کی ضرورت دیں کیونکہ دیکھیں خدا ان کے فیصلے جو ہیں وہ راست اور درست ہیں جو کچھ وہ ہمارے لئے اچھا اور بہتر چاہتا ہے خدا کسی کا نقصان نہیں چاہتا یہ ہماری جلد بازیاں ہیں جن فیصلوں میں بھی decisions میں زندگی میں جس سے پھر ہم جو ہیں عبدی ہلاکت کا حصہ بن جاتے ہیں اور نقصان اٹھا یہاں پہ میں ایک بڑی خوبصورت بات کرنا چاہوں گی جب پالوس اور یوہنہ خدمت کر رہے تھے تو کلایم قدس میں لکھے ہیں ایمال کی کتاب کے آٹھ میں یا نوے باپ میں یہ ذکر ہے یہاں پہ وہ ایک بڑا دروازہ جو خوبصورت کہلاتے ہیں وہاں پہ ہم ایک جنم کا لنگرہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیدائشی لنگرہ ہے وہ بیٹھ کے وہاں پر روز کے لیے اپنی پیٹ کے لیے وہ بھیک مانگتا تھا تاکہ جو بھی دروازے سے گزرے گا تو بھوئی بھیک میں اسے کچھ دے کے جائے گا اور پیشنٹلی وہ اتنے سالوں سے وہاں بیٹھ کر اسی آس میں تھا کہ کوئی اسے کچھ دے کر جائے اور وہ اپنی جو بھوک ہے اس کو پورا کر سکے تو وہاں پہ پالوس اور پترس اور یوہنہ کا گزر ہوتا ہے اور دوسرے پہر میں وہ دوپیر کے پہر میں وہ گزر رہے ہیں وہاں سے اور جیسی وہ جنم کا لنگرہ ان کو دیکھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہاں سے گزریں گے تو بھیک میں مجھے کچھ پیسے ملیں گے جب وہ گزرتے ہیں تو پترس سے مخاطب ہوتا ہے جب اس سے مانگتا ہے پترس جو ہے وہ اسے مخاطب ہوتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے تو وہ یعنی اسے بھیک میں مانگ رہا ہے تو وہ پھر اس کے لئے دعا کرتا ہے اس کے لئے برکت چاہتا ہے اور پھر اسے قرام میں لکھا کہ وہاں پر اس کی زنگی میں موجزہ ہوتا ہے اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مل کر حیکل میں جاتا ہے اور حیکل میں بڑی خوشی کے ساتھ یسو بسی کے نام کی گواہی دیتا ہے تو یہاں پہ میں نظر آتے ہیں شخص کی زنگی سے کہ وہ اتنے سالوں سے جنم کا وہ لنگرا اس جگہ پہ بیٹھ کے اس مقام پہ بیٹھ کے بھیگ مانگتا ہے لیکن اس کے اندر کیا تھا پیشنس تھا لیکن پیشنس نے اس کی زنگی میں خدا کا جلال ظاہر کیا یعنی ہم نے دعا کرنے اس کے بعد انتظار بھی کرنے انتظار بہت ضروری ہے انتظار کریں گے تو خدا جو ہے آپ کے لئے فضل فیور کو جاری کرے گا آپ کے لئے اچھا اور بہتر گرے گا اس کے بعد روح کا پانچوا پھل مہربانی ہے مہربانی کسی کو فائدہ پہنچانے کا نام ہے اور جس طرح مسیح نے ہمارے قصور معاف کی ہے ہم نے بھی ایک دوسرے کے قصور کو معاف کرنا ہے اور دیکھیں جس طرح خدا ہم سے محبت رکھتے ہیں ہم نے دوسرے سے ایسی محبت رکھنی ہے سو کس طرح کا رویہ آنا چاہیے کیونکہ دیکھیں بعض وقت ایماندار ایمانداروں پر ہی مہربان نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ ہی فائد بیک چلتا رہتا ہے سو ایک دوسرے کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں نکتہ چینی کرتے ہیں لیکن خدا جو مہربان خدا ہے اس نے ہم پر ایسی مہربانی کی اس نے ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما دیا سو کیا ہمیں بھی مسیح کے رویہ کو اپنانے کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھ نہیں ہوں کہ سمٹائیم سم چھوٹی چھوٹی بات پر نرازہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے رشتہ توڑ لیتے ہیں مہربان نہیں ہوتا ہے تو مہربان ہونا کس قد تک ضروری ہے مہربانی کرنا یا نیکی کرنا کائنڈلس کو شو کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے اندر رلکدوس ہے اور رلکدوس آپ کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ رلکدوس میں گروہ کر رہے ہو ڈے بائی ڈے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ رلکدوس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں یہ پھل بھی گروہ کریں پھل بھی ڈیویلپ کریں کیونکہ اگر آپ کے زندگی میں رلکدوس ہے اور یہ پھل موجود نہیں ہے تو آپ کا خدمت کرنا بیکار ہے کیونکہ نہ آپ کے اندر برداش ہے نہ مہربانی ہے نہ خوشی ہے نہ نیکی ہے نہ محبت ہے تو بڑا ضروری ہے آپ کے اندر مہربانی کا بھی ہونا کیونکہ جب مسیح یسو نے ہمارے زندگی میں مہربانی کی ہے اور اس نے ہمیں نجات دیا وہ قربان ہوا تاکہ آپ ہمیں مکلسی نجات کو حاصل کریں اس نے ہمارے اوپر یہ فضل کے ساتھ مہربانی بھی کی ہے تو اگر ہم کسی پہ مہربانی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم یسو مسیح کی خدمت کو یا اس کی باتوں کو پورا نہیں کرتے بڑا ضروری ہے جب آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ کے اندر مہربانی کا پھل ہونا بھی ضروری ہے ایک دوسرے کے لیے مہربان ہونا اچھا اب ہم نیکی کے مطالق سکھیں گے جو اس کے بعد جو پھل ہے چھٹا پھل نیکی ہے سو میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح کہ متی کے انجیل اس کا انیس باب اس کی سولہ آیت میں یسو مسیح نے کہا نیک تو ایک ہی ہے یعنی نیک تو خدا ہی ہے اور وہ ہی نیکی کرنے پر قوی اور قادر ہے اور بعض وقت انسان نیکیاں کرنا چاہتے تو ہیں لیکن دیکھیں انسان ہوتے ہوئے ہمارے زندگی میں سم ٹائمز حالات بدلتے رہتے ہیں سو انسان ہوتے ہوئے ہم کنٹینیوز نیکیوں کے پروسس کو نہیں رکھ سکتے بعض وقت ہم کرنا بھی چاہیں ہو سکتا ہے وسائل ہی نہ ہو سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلی بات جو میں پہلا سوال آپ سے ہی کرنا چاہتی ہوں بعض لوگ جو ہیں ہمیشہ کی زندگی کا رستہ جو ہے نیکیوں کو سمجھتے ہیں سو کیا ہم صرف نیکیاں کریں اور یسو مسیح کو قبول نہ فرمائیں تو کیا ہم ہمیشہ کی زندگی پاس سکتے ہیں یا ضروری ہے کہ پہلے مسیح کو قبول فرمائیں پھر ہم نیکیاں کریں کیا اس کے مطالق آتے ہیں اگر ہم نیکی کرتے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم مسیح یسو کو پا لیں گے تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں اس لیے کیونکہ تین چیزوں کا آنا بڑی ضروری ہے جیسے آپ نے مسیح توبہ کرنی ہے ریپینٹ کرنے پھر قبول کرنا ہے یسو مسیح کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹنس کانا ضروری ہے جب آپ قبول کرتے ہیں مسیح یسو آپ کی زندگی میں ہے تو دل قدس آپ کی زندگی میں آٹومیٹکلی کام کرے گا نارش کرے گا تو پھر آپ فروٹ فول ہو گئے اس نے تو کلام کہتا ہے دو پھلوں کا ذکر ہے اس نے کہ ایک اچھا پھل اور ایک برا پھل کیوں یسو مسیح ہے اگر ہم دیکھیں کہ ایک فک ٹری کو یسو مسیح جا لانت دیکھیوں کیونکہ اس میں سی نے دیکھا کہ اس کی اوپر کوئی پھل نہیں ہے تو وہ اس کا اگنا یا اس کا بھڑنا بیکار ہے کیونکہ وہ پھل دار نہیں ہے تو برا ضروری ہے کہ ہمارے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مسیح کے ساتھ چلیں تو پھل ہونا ہماری زندگی میں ضروری ہے بری خوبصورت بات امثال کی کتابیں ملتی ہیں کہ نیکی جو ہے نا وہ ایک پرفیوم کی خوشبو کی مانند ہے پرگننس کی مانند ہے کیونکہ جب آپ نیکی کرتے تو اس کی خوشبو دوسروں تک بھی پہنچتی ہے اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں آپ کسی کو جتا نہیں رہے بتا نہیں رہے آپ نے کسی ایک گھرانے کی زندگی میں نیکی کا کام کی ہے تو وہ گھرانہ آپ کو برکت بھی دے گا اور آپ بتائے گا بھی دوسروں سے تو وہ نیکی کیا ہوئی کہ آپ کی خوشبو کی مانند اس پورے علاقے میں پھیل جائے گی تو برا ضروری ہے یہ سبسیر ہے جب اپنی زمینی سفر میں اس نے پیشنس کو ظاہر کیا اس نے محبت کی یہاں تک وہ لوگوں سے نفرت لوگ جن سے کرتے تھے یسو مسیر نے انہیں قبول کیا ہمیں آپے بڑی کوری کی مثال ملتی ہے کہ اس کوری شخص کو سب نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن یسو مسیر نے اس نے بڑی محبت کا اظہار کیا اور اس کی زندگی میں قدام یسو مسیر کے وسیلے موجزہ بھی ہوا اور یسو مسیر نیکی بھی کرتا کوئی جس سے برا بھی کرتا تھا تو یسو مسیر نیکی کو ظاہر کرتا تھا تو ہماری اندر بھی نیکی کا ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہی بات ہے کہ نیکی جو ہے آپ کی وہ خوشبو کی مانے جو ہے وہ پھیل جاتی ہے تو اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اور آپ خدمت نہیں کر رہے تو نیکی آپ کو عجر دے گی آپ کو نیکی کا ریوارڈ ملے گا لیکن اگر آپ خدمت بھی کر رہے ہیں اور آپ وفاداری اور نیکی کے ساتھ خدا کے ساتھ چڑھ رہے ہیں تو اس کا مقام جو ہے وہ آپ کو لیے افضل ہے سو کلام اکدس میں ہمیں ایک سال بھی ملتی ایک آدمی جس کے پاس بہت سا خزانہ تھا لیکن یسو نے اسے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر جو ہے غریبوں میں بانٹ دے سو خداون نے بھی وہاں پر غریبوں کی فکر بھی کی اور اس نے کہا کہ تو اپنا سب کچھ مال اور دولت جو تیرے پاس ہے وہ بیچ دے اور لوگوں میں بانٹ دے سو آسمان پر خزانہ ایک کٹھا کرنا ہے سو کیا اگر ہم صرف دنیا میں اس طرح کی نیکیاں کرتے ہیں جس طرح دوسروں کی مدد کرنا سو اسے کہ آسمان پر ہمیں عجر ملے گا اگر ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں ہمارے اندر مسیح کی محبت نہیں ہے ہم نے یسو مسیح کو قبول نہیں کیا تو آسمانی بادشاہی میں آپ کا مقام نہیں ہے لیکن کلامیں لکھا ہے کہ راہ حق اور زندگی یسو مسیح رکھا تو راستہ وہی ہے تو جب ہم راست بازی کی راہ پر چلتے ہیں یسو مسیح ہماری زندگی میں ہم نیک کاموں کو بھی کر رہے ہیں تو خدا ونجس مسیح آسمانی مقام ہمیں عجر بھی دیں گے سو نیکسٹ جو اس کے بعد جو ہمارے پاس پھل ہے ساتھوں پھل وہ ایمانداری ہے سو ایمانداروں کو کس حد تک ضرورت ہے دیکھیں ہم مسیح کے ساتھ تو ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ وہ قادرہ متلک ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور بہت حد تک ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا ریلیشن سٹرونگلی بیلڈ کریں سو ایماندار اس بات کے اہمیت کو جانتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ہم نے ایمانداری سے چلا ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کس حد تک کلیسیا کے ساتھ چرچ کے ساتھ اور پاسٹرز کے ساتھ ایک ایماندار کو کس طرح ایمانداری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں جو برکت آپ کے پاسٹر کے پاس ہے وہ ہی آپ کے زندگی میں یہ ٹرانسفر ہوئے گی سو اگر آپ اس کے ساتھ اگر غیر ایمانداری کا رویہ برطار ہیں تو کیا خدا آپ سے خوش ہے کیا وہ آپ کو برکتیں دے گا اگر دیکھیں جو فیتفلنس ہے ایمانداری جو ہے یہ عبرانی زبان کا بڑا خوبصورت لفظ ہے ایمونہ یعنی کہ آپ خدا کے ساتھ وفاداری شو کر رہے ہیں جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو ہی آپ اپنے پاسبان کے ساتھ وفادار ہوئیں گے تو ہی اپنے لیڈر کے ساتھ اپنی خدمت کے ساتھ بھی آپ وفادار ہوئیں گے اور وفادار ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ جو فیت کا بانی ہے ایمان کا بانی ہے اس کا ہونا آپ کی زندگی بڑا ضروری ہے کیونکہ قرآن مقدس بیان کرتا ہے برانی کی کتاب میں کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہے ہیں جب آپ چاہتے ہو کہ آپ ایمانداری کے ساتھ چلو تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایمان کے بانی کو آپ دیکھ رہے ہو تو آپ یسو کے ساتھ چل رہے ہو اور آپ جو نیکی بھی کر رہے ہو ایمانداری کے ساتھ بھی چل رہے ہو تو خداون یسو مسیح آپ کو دیکھ رہا ہے کوئی ایک ہے جو آپ کی ایمانداری کو دیکھ رہا اس کا عجر آپ کو دے گا تو بڑا ضروری ہے مسیح زندگی میں رہتے ہوئے آپ کا ایماندار ہونا کیونکہ اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو آپ یعنی اپنے ساتھ بھی فیتفل نہیں ہیں اپنے گھرانے کے ساتھ بھی نہیں ہیں پھر آپ اپنی کلیسیا کے ساتھ بھی faithful نہیں ہیں تو جب آپ خدمت میں چلتے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اتنے ساتھ اماندار ہیں اگر آپ کوئی چیز آپ کی زندگی میں ایسے sinful nature ہے ایسی چیزیں ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں ایسی جسمانی باتیں ہیں یا خواہشیں آپ کی زندگی میں ہیں اور آپ خدا کے ساتھ اس امانداری کے ساتھ نہیں چلے کیونکہ وہ سمجھے آپ کی زندگی میں ایک رکاوٹ ہے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ رکاوٹ ہے تاکہ آپ امانداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں اور خدا اس کے عوض آپ کو عجر یا بدلہ دیں سو کلام اقدس فرماتی ہے کہ امانداروں کے درمیان جو ہے موجزات ہوں گے سو جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا نے شفاق کی برکت دے یا موجزات کی برکت دے اور اگر آپ اماندار ہوں سو ضروری ہے کہ آپ امانداری کے ساتھ خداون کے ساتھ اپنے جو کلیسیا کے پاسٹر ہو ان کے ساتھ اپنی گھرانے کے ساتھ چلتے رہیں دیکھیں خدا جو ہے ہر چیز پر نگاہ کرتا ہے ہو سکتے آپ خداون کے ساتھ تو چلتے ہو لیکن اپنے ریلیشن میں اتنے سٹرونگلی فیتفل نہ ہو یہ بات خداون کو پسند نہیں ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ ہر طور سے امانداری سے چلیے تب ہی خدا کا روح پاک روح جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا اس کے بعد جو آٹھوں پھل روح کا پھل ہے وہ حلم مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے زبور 147 اس کی 6 ورز میں کلام اقدس واضح فرماتا ہے مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے یعنی یہاں پر وعدہ بھی کیا گیا ہے مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے خداوند حلیموں کو سنبھالتا ہے یعنی ایک تو وارث بھی ہوں گے اور دوسرا خداوند آپ کو سنبھالے گا بھی سو حلیم ہونے سے کیا مرات ہے لیکن جنٹلنس ہونا بڑی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے اندر حلیمی نہیں ہے تو آپ کا اوپر سے خدا کی محبت کو ظاہر کرنا بیکار ہے اگر میں کہوں کہ میں لفظوں سے تو خدا کی محبت کو کہہ رہی ہوں لیکن اندر میرے اندر حلیمی نہیں ہے کیونکہ حلیمی ہے تو بتا ہی ہے تو نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کا خدمت کرنا بیکار ہے آپ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں تو آپ کے اندر جنٹلنس ہونا بڑی ضروری ہے ہمبل ہونا بڑی ضروری ہے کیونکہ یسو بسی کی زمینی سفر میں خدمت میں ہمیں انتر آتے ہیں کہ جہاں جا یسو نے خدمت کی ہے یسو نے ہمبلنس کو ظاہر کی ہے وہ رحم دل بھی رہا ہے حلیم بھی رہا ہے وہ ہمبل رہا ہے تو بڑی ضروری ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ ایٹریبیوٹ یا یہ خصوصیات یا یہ قوالٹی ہونا بڑی ضروری ہے کیونکہ کراً کراً خدمت کر رہا ہے خدمت ہوں Anyone� قدوس ساعت تو آپ کا دھری آپ کے اندر مکمل نہیں دیں۔ تیاریبیوٹس نور میرے پڑی گشتہnia تقلی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیلف کنٹرول میں رکھنا اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے بائبل مقدس پر حزکاری بتاتی ہے اچھے یہ بڑا مشکل ہے یہ جو آخری پھل جو ہے نا یہ سمجھے یہ سارے پھلوں میں یہ سب سے زیادہ سٹرونگ پھل ہے کیونکہ اگر آپ کے اندر سیلف کنٹرول ہے برداشت ہے تو پھر آپ سمجھے کہ آپ پوری دنیا جیس سکتے ہیں آپ لوگوں کے دلوں پر جگہ بنا سکتے ہیں سیلف کنٹرول ہونا بڑا ضروری ہے اگر ہمارے اندر برداشت نہیں ہے تو پھر ہم فیل ہیں ہم ناکام ہیں بڑا ضروری ہمارے اندر برداشت ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ خدمت میں جاتے ہیں آپ روحانی طور پر گروہ کرنا چاہتے ہیں تو ابلیس اسی آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں ایسے کام کرے گا ایسی خواہشات آپ کی زندگی میں لے کر آپ کی سوچ کے ذریعے آپ کی آنکھوں کے ذریعے ایسے کواہشات ہیں جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو بڑا ضروری ہے کہ مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کے اندر سیلف کنٹرول ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کے اندر برداشت ہے کنٹرول ہے تو پھر آپ کے اندر خوشی بھی آئے گی اتمنان بھی آگا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اندر برداشت ہے آپ کے اندر کنٹرول ہے کہ آپ اوور کم کر سکتے اپنی ایسی کواہشوں کو تو آپ کے اندر برداشت کا ہونا بری ضروری اور خدمت کرتے ہوئے یسو بسی نے ہر مقام میں برداشت کی ہے تو برداشت کا ہونا بری ضروری یہاں پہ میں ایک مثال دینا چاہوں گی یسو بسی شاگردو کے ساتھ کشتی میں موجود ہے اور یسو بسی کشتی میں جا کے سو گئے ہیں توفان آیا تو شاگردو کے اندر برداشت نہیں تھی ان کو یہ لگا کہ ہم شاید مر جائیں گے تو وہ دیکھتے یسو بسی کو کہ پیچھے یسو بسی تو آرام سے سو رہے ہیں یسو بسی کو اٹھاتے ہیں کہ اے استاد اتنا طوفان آیا اور اتنی مشکل حالات میں کیسے یسو بسی سو سکتا ہے یعنی ان کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے برداشت نہیں ہے لیکن یسو بسی نے کیا کیا برداشت کے ساتھ یسو بسی نے کیا کیا طوفان کو تمہا دیا یعنی یسو بسی نے حکم کیا جو طوفان تھا وہ تھم گیا تھا تو وہاں پہ یسو بسی دیکھا کہ ان کے اندر تو برداشت ہی نہیں ہے تو خدمت میں رہتے ہوئے آپ کے اندر برداشت ہونا بڑی ضروری ہے آپ کے زندگی میں مشکل حالات آئیں گے سمجھے یہ ایسے سٹرومز کی مانند ہے جو آپ کی زندگی میں آنا ضروری ہے آپ کی زندگی میں آئیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو خدمت اتنی احسان نہیں ہے آپ مشکل حالات کو فیس کریں گے سٹرگلز ہیں گی ٹریبولیشنز ہیں گی بہت ساری چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی تو بڑا ضروری ہے آپ کے اندر رول قدوس کا یہ نوبہ پھل ہونا بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو یہ مشکل حالات چاہے پہار کی مانند ہے آپ کی زندگی میں کیوں نہ ہو آپ نے برداشت کرنا آپ نے صبر رکھنا ہے انتظار کرنا ہے خدا کے وقت کا بہت اچھا آپ نے فرمایا ہے پرہیزگاری کے مطالع سو خداون کا پاک علام بہتری چیزوں سے ہمیں پرہیزگاری سکھاتا ہے لیکن ایک جو سپیسیفک ہے وہ ہے شراب کوئی بھی مسیح شراب نہ پیے اور ایک علام اقدس اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا بلکہ اس نے کہا تم شاہی کہنوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم ہو سو سپیسیفک جو یہاں پر میں نے میرے دل میں آئی خداون نے ڈالی کہ شراب پہ میں بولوں کہ خدا کا پاک روح ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی مسیح شراب پیے شراب میں متوالا رہے یہ خدا کے لوگوں کی کام نہیں اور نہ ہی علام اقدس اس کی آپ کو اجازت فرماتا ہے بلکہ شراب بھی خداون کی باشاہت کا حصہ نہ بنے گے سو ہم تمام دسکشن کے لئے خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں روح کے پھل جو کہ بہت اچھے سے ہم نے سارے آج ڈسکس کی اور امید ہے کہ آپ سب کے لئے یہ باعث سے برکہ ٹھہرے ہوں گے سو آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کا بند کریں گے اور خداون کے حضور شکر گزاری کی دعا کریں گے خدا باپ خدا بیٹی خدا القدس پا خدا میں ترہ شکر تیری تعریف کرتی خداون آج کے سارے پروگرام کے لئے اور سارے دسکشن کے لئے اور بے شکر خداون تیرا روح پاک ہے اور پاک مقاموں میں بستا ہے اور اے خداون تو نے کہا کہ تم میرا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہے آئی خداون میں تیری شکر گزاری کرتی تیری بندی کے لئے آئی خداون سارے آئی خداون گفتگو کے لئے تیری شکر گزاری کرتی جو تو اپنی بندی میں سے ہو کر ہم سے ہم کلام ہوا میں تیری شکر گزاری کرتی تیری بندی اور اسی سارے خدمت کے لئے باپ بیٹی روح کو دوس کے نام سے تیرے حضور سے برکت کو مانگیتی خداون اس طرح اے خداون تمام دیکھنے والے ناظرین کے لئے یسو کے نام سے قصص سے تیرے حضور سے برکت پر برکت کو مانگیتی آئی خداون تو جتنے لوگ روح کے پھل ابھی تک نہیں پاسکے یسو کے نام سے ان کے زندگی میں ایکٹیویٹ ہو جائیں تاکہ اے خداون کے توجہ میں شادمان رہے محبت کرنے والے بن جائے اتمنان ان کے زندگی میں یسو کے نام سے اتر جائے جائے آئی خداون یسو کے نام سے نیکی کرنے والے بنے آئی خداون حلیم بنے اور آئی خداون پرہیزگار بنے تاکہ تیری یسو نام کو عزت اور جلال دینے والے بن جائیں خداون اسی طرح سے تمام آئی خداون سی ٹین ٹیلیویجن کے لیے تمام ٹیم کے لیے کیمرا مینز کے لیے آئی خداون تیری برکت کو مانگ لیتی ڈاکٹر سلطان ان کی ساری خدمت کو آئی خداون تیری ہینڈ آور کر دیتی تیرے بندہ کے لیے کسر سے تیرے حضور سے برکت پر برکت کو چاہتی آئی خداون تو ہمیں ایک کو چھو لے اور بلیس کر اور اپنے جلال کے لیے کسرت کے ساتھ استعمال کر یسو کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آئی ہم سم خداون کی سکھائی و دعا میں شریک ہوں گے آئی ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرے نام پاک منا چاہے تری باشا ہے تیری مرزی جیسے آسمان پر پر رہتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے حروس کے اٹھی آشے میں دے اور جس طرح اپنے کسر کو معاف کرتے ہیں تو بھی مارے کسر مرمان آف کر خداوندہ آپ سب کو بڑی برکت دے دیکھتر ہی ہے پروگرام گریس کارڈن آن لیون سی ٹین ٹیلویزن آف پاکستان